اسلام علیکم ویورز میں اس وقت سوات میں ہوں سوات میں کیا ہوں میں جنت میں ہوں دل خوش ہوا پاکستان تو دل میں بستا ہے لیکن سوات آکے کشمیر جا کے اور اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں مالی جببہ میں انتازہ ہو رہا ہے کہ رب نے پاکستان کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی اور تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے یہاں آکے ثابت ہو رہا ہے ٹورزم یہاں جو مناظر ہیں رختوں کی اتنی اقسام اتنے حسین پھول اتنی اچائی پر وہ پیلے پھول وہ لال پھول وہ پرپل پھول میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی جو قدرت نے ہمیں یہاں پاکستان میں دکھائے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو صرف سکرین پر دیکھنے والے نہیں ہیں یہ وہ مناظر ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سوات آیا جائے اور کوئی سوات کے لوگ ہیں کوئی پاکستان کے لوگ ہیں یہاں کی کوئی مہمان نوازی ہے کوئی ان کے دل میں رب نے کشادگی دی ہے پاکستان سے بہتر ملک کوئی نہیں اور ٹورزم کے لیے پاکستان سے بہتر جگہ کوئی نہیں اس سے پہلے کہ ہمارا اس دنیا سے واپسی کا سفر شروع ہو جائے اس دنیا کی نعمتوں سے ہمیں لطفندوز ہونا چاہیے ان مناظر کو آ کر دیکھنا چاہیے ان مناظر کو دیکھے بغیر اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کوحانا علیانا چاہیے